اور یہ تو قرآن کہہ رہا ہے وہ اللہ کا رسول جو ساری امت کے لئے روتا 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 دنیا سے اٹھ گیا اور ایسا رویا کہ کوئی نبی نہ رویا ایسا تڑپا کہ کوئی نبی نہ تڑپا کہ اللہ کو ہزاروں دفع تسلیہ دینے کے لئے جبریل بھیجنا پڑا قرآن بھیجنا پڑا کہ آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں آپ اتنا کیوں روتے ہیں ایک دفعہ میں نے وہ آیات جمع کی تھی جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے وہ اتنی بن گئیں کہ ان کو لکھنا مشکل ہوگا میرے لئے وہ سو سے زیادہ آیات بنتی ہیں جز میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے لَعَلَّكَ بَاخِ النَّفْسَكَ عَلَّا يَكُنُ مُؤْمِنِينَ لَعَلَّكَ بَاخِ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُونَ بِهَاذَا الْحَدِيثِ اَتَّفَارِهِ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتِ مَا عَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرِ مَا عَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارِ مَنْ كَفْرَ فَلَا يَحْضُنْكَ قَفْرُهُ مَنْ كَفْرَ فَلَا يَحْضُنْكَ قُفْرُهُ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَدِقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اس قسم کی آیات جن میں اللہ کہر اے میرے حبیب اتنا غم نہ کر اس قدر غمگین اپنی امت کے لئے اس کے باوجود آپ کا گلہ قرآن میں سن لو جب ایسے نافرمان جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے اس بددیانتی میں شرابوں کے پینے میں نماز کے چھوڑنے میں کبیرہ گناہوں میں غرقوں کے مر گئے تو یہی اللہ کا رسول جو ہمارے لئے رویا بھی اور تڑپا بھی یہ نا فَلَا تَذْحَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَات یہ آیت اس مضمون میں ایسی زبردست آیت ہے کہ اس کو اردو زبان میں منتقل نہیں کیا جا سکتا کہ جو اللہ تعالی نے آپ کے اندر کے سینے کا غم حسرات اور فَلَا تَذْحَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَات ان الفاظ میں جو اللہ نے اپنے محبوب کے سینے کا غم بیان کیا ہے اللہ کی قسم کوئی زبان اس کا ترجمہ نہیں کرتی کیامت کے دن جب دیکھے گا ہماری ناففرمانیاں تو کہے گا اے میرے مولا یہی ہے میری وہ امت جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا میرے قرآن نے پکارا مسجد میں آؤ ینہوں نے مسجدوں کی راہیں چھوڑ دیں مجھے بتاؤ یہ اتنا مجمع کہاں سے آ گیا ہے یہ اس میں سے ایک تہائی باہر سے آیا ہوگا یہ دو تہائی تو سارا قلستان کالونی کا ہے ان کے قدم باقی پانچ نمازوں میں کیوں نہیں اٹھتے یہ کہاں چلے جاتے ہیں کیا یہ اللہ کی دھرتی پہ آٹھ دن نہیں رہتے کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کی ہوا کے تنوں تن اپنے پھپکوں میں لے جاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کے دیوہ نور سے دیکھتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اپنے کانوں سے سنتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اپنے جسم کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن سورج کی روشنی سے نفع اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن تاروں کی جھل میں لاہت سے نفع اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اپنے بی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس پتھر دل کو کیا ہوا کیا نہیں اس کے دروازے پہ دستک پہنچتی یہ کیوں ویران ہو گئے ایسے تو پتھر بھی سخت نہیں عطاللہ شاہ بخاری کا کرتے تھے اے ہندوستان والو تمہیں اتنا قرآن سنایا کہ میں سر سر کو سناتا تو سبا بن جاتی میں پتھروں کو سناتا تو موم ہو جاتے میں دریاؤں کو سناتا تو توفان تھم جاتے اور میں موجوں کو سناتا تو ان کی تغیانی رکھ جاتی پتہ نہیں تم کس مخلوق کس چیز سے بنے ہو کس خمیر سے بنے ہو تمہارے چینوں میں دل نہیں ہے پتھر ہیں اور پتھر سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے اشد قصوتا من الحجارہ پتھر بھی اللہ کی حبث سے لرستا ہے اور کانپتا ہے پر تم کون سے انسان ہو کیسے چینوں میں دلیے پھرتے ہو کہ پانچ دفعہ اتنا بڑا بادشاہ تمہیں پکارے حیاء علف صلاح حیاء علف صلاح ایک کھانے دار پکارے گلستان کا لونگا کہ تمہارا سمن ہے آ جاؤ تو سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے ڈی سی پکارے تو کام چھوڑ کے بھاگے اور تمہارا زمین آسمان کا بادشاہ تمہیں دن میں پانچ دفعہ پکارے اور کانوں پہ جونہ رہیں گے اور آٹھ میں دن مسجد کو آ رہے ہوں کیا آٹھ میں دن کھانا کھایا ہے کیا آج ہی پانی پیا ہے کیا آج ہی چائے پی ہے یہ ایسی جفا اپنے آپ سے کرتے شیطان سے کرتے ملک و مال سے کرتے اپنی دکانوں سے کرتے یہ بے وفای اللہ سے کیونکی ہوئی ہے جس زمین پہ سجدہ نہ ادا ہو اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بڑا جرم ہے رشوت کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے قتل کرنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے سجدہ ہی کا تو انکار کیا تھا شیطان میں شیطان نے کوئی زنا کیا تھا کوئی قتل کیا تھا کوئی شراب پی تھی کوئی جوا کھیلا تھا کیا کیا تھا کوئی شرک کیا تھا شیطان سجدے کا انکار ہوا ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لئے مردود ہو گیا اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے جو روزانہ دن میں پانچ دفعہ حق بیسیوں سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہوا ہے اور پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے آرام سے چاہ پیتا ہے اور آرام سے کہہ کہہ لگاتا ہے اور آرام سے اخبار پڑتا ہے آرام سے دیوی کے پہلو میں لیٹتا ہے ایک سجدے کا انکار ہو کر شیطان ہمیشہ کے لئے مردود ہوا جس نے سجر کا انکار کیا سجدوں کا پھر زہر کے سجدوں کا مزاک اڑایا پھر آفر کا مزاک اڑایا مغیر بارشہ کا مزاک اڑایا گھر میں نماز پڑھنا بھی چلو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے پھر یہ بھی نماز کا مزاکی ہے اور آٹھ میں دن سر پہ توپی رکھ کے آیا آٹھ دن جس نے اتنے سجدوں کو انکار کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ اسے مردود نہ کر دے تو کیا ہوگا اس دن جن بچوں کی خاطر یا جس نفس کی خاطر اللہ کے بغاوت کی کہ اٹھا نہیں جاتا آیا نہیں جاتا گرمی بڑی ہے حردی بڑی ہے اندھیرہ بہت ہے کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہیں کیا قبر کی گرمی یاد نہیں ہے کیا جہنم کی آگ بھول گئے کیا جہنم کے عذاب بھول گئے کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے وہ اللہ کا کلام بھول گئے وہ اللہ کا دیدار بھول گئے وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے وہ محبوب خدا کی محفل بھول گئے یہ ایک کیسا اقلام ہے یہ ایک ایسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش نہیں اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہو جائیں نہ بوڑے پر جون رہیں گے نہ جوان کو ہوش آئے نہ کسی عورت کو ہوش آئے نہ کسی مرد کو ہوش آئے نہ بازار بند ہوں ارے میرے بھائیو حکومت تھے پیسہ بچانے کے لیے ہر سالیں کی بیس بیس دن بازار نہ کھولے نماز کے لیے اگر دکانیں بند کرتے تو آج اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ظالم سے باہر نکال دیتا کوئی ظالم نہ آپ کے مال پہ ہاتھ ڈالتا نہ آپ کی عزت و عبرو پہ ہاتھ ڈالتا دن دہارے ڈاکے پڑے کیوں پڑے کہ ہم باغی ہو گئے ہم نے اللہ سے بغاوت کر دی کہ آج جمعے کے دن صرف اللہ بلاتا ہے یہ جمعے میں اتنے کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے یہ کیسی وفا ہے اور ایسا وفاؤں والا اللہ کہ زمین بولے اے اللہ اجازت دے میں گلستان کالونی کو نگل جاؤں خمندر بولیں مولا اجازت دے ہم چڑ جائیں فرشتے بولیں اے اللہ اجازت دے ہمیں حلاف کر دیں اور جس کے سجدے کا انکار ہوا پڑا جس کا آٹھوں بزاروں میں جس کی شریعت کا مزاق اڑائے جا رہا وہ جس کوئی غیرت خود جوش میں آ رہی کہ یہ میرے بنے ہوئے گندے پانی کے بنے ہوئے نطفے سے بنے ہوئے میری غزہ کھا کر میرا رشت کھا کر میری ہواوں سے زندہ میرے پانیوں سے زندہ میری روٹی سے زندہ میرے دی ہوئے میرے دی ہوئے گوشت سے زندہ میرے دی ہوئے نظام سے زندہ یہ میرے ہی منکر بن گئے پندرہ سو روپے کا ملازم آپ کو چائے کی پیالی نہ دے تو آپ کہتے چل چھٹی گھر ہم کوئی اور رکھیں گے اور جس میں اتنا بڑا وجود بخشا آنکھوں میں چراغ جلائے کونوں میں خون لگائے دماغ میں برکی رویں دڑائیں دل کو دھرکایا سارے بدن کے تک خون پہنچانے کا نظام چلایا پھپروں کی فکشیں چلائیں رگوں میں خون پہنچایا ہڈیوں کو غزہ پہنچائی اور آنکھوں کو غزہ پہنچائی بالوں کو غزہ پہنچائی زبان کو بولنے کی طاقت دی دانتوں کو کٹنے کی طاقت دی دو وہاں نالیاں لگائیں سانس کی علک کر دی اور میدے کی علت کر دی اور وہاں پردہ لگایا جو غزہ موہ میں جائے تو میدہ کھل جائے اور پھپڑے کی طرف جانے والی نالی رک جائے جو اللہ اتنی اتنی حفاظت کرے کہ آپ کا لکمہ آپ کے میدے میں جائے وہ دو ہی تو یوں ساتھ ہیں یوں ساتھ ہیں بلکل یوں ایک ساتھ اور وہ اللہ اتنی طاقت والا کہ سانس کی نالی بند کرے اور میدے کی نالی کا مو کھولے اور غزہ کو موہ سے گزار کر وہ میدے میں پہنچائے پھر ایک زبردست طاقتور نظام چلائے اس کو توڑ کے آنٹوں میں پہنچائے پھر کروڑوں قسم کی پھٹکنیوں کو حرکت دے اور اس میں سے خون کو کھینچے غزہوں کو کھینچے پھپڑے کو غزہ خون کو غزہ خون خود غزہ لے کے چل رہا آنٹوں کو غزہ دماغ کو غزہ ہڈیوں کو غزہ نوخن کو غزہ ایک نوخن کھینچ لے تو ہم کیا کریں کیا میرے مولا کا نظام ہے یہ ہمارا قبرستان ہے مردہ سل باہر نکل رہے اور نوخن کی شکل میں باہر آ رہے پھر آگے جا کے اور سخت ہو رہے تھوڑا سا نوخن زیادہ کٹ گیا سارا دن سی سی کرتا ہے سارا دن ہائے ہائے کرتا ہے یہی نوخن میرا رب کھینچ لے تو ہم تو ایک نوخن کا شکر ادا نہیں کر سکتے یہ جوڑ بنا دیئے سیدھا کر دے تو ہم اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے میرے بھائیو یہ سب کچھ کر کے پھر ہم اللہ کے باغی ہو جائیں ہے کوئی اکل میں آنے والی بات ہے کوئی سوچ بیچار کی بات کہ پندرہ سو صرف دیئے اور اس نے چائے کی پیالی نہ دی تو نکال دیا اس نے گاہ کو ڈیل نہیں کیا تو نکال دیا اور یہ وجود کہاں سے خرید کے لائے یہ زمین کس نے بھی شاکے دی اے میرے بندوں میں نے ہی تو تمہیں بنا کے دی دیکھو میں نے تمہارے لئے پھل نکالا میں نے ہی تمہارے لئے غلہ بھی بنایا اور بھوسہ بھی بنایا میری کیوں نعمتوں کو جھٹلاتے ہو کیوں میرے باقی بنتے ہو کس کس کا انکار کرتے ہو دیکھتے نہیں ہو رب المشرق والمغرب رب المشرقین والمغربین میں تمہارے مشرق کا بھی رب ہوں مغرب کا بھی رب ہوں شمال کا بھی رب ہوں جنوب کا بھی رب ہوں فبئی ایے آلائے ربکم آتو کذبان پھر بھی تم میرے باقی ہو گئے پھر بھی مجھے میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو خلق الانسان من سلسال کل فخار وخلق الجان من مارج من نار تمہیں مٹی سے بنایا جن کو آگ سے بنایا میری فبئی ایے آلائے ربکم آتو کذبان کیوں مجھے جھٹلاتے ہو کیوں میری نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے دو پانی چلائے ایک کڑوا ایک میٹھا بینہ ہما برزخ ان میں پردہ لگایا لا یب غیان تاکہ کڑوا پانی میٹھے میں نہ چلا جائے اگر میں پردہ ہٹا لوں تو کڑوا میٹھے میں چلا جائے تو پھر نہ کوئی تمہیں حکومت کا پانی میٹھا ملے نہ زمین کا پانی میٹھا ملے فبئی ایے آلائے ربکم آتو کذبان تم دیکھتے نہیں ہو تمہاری کشتیاں میرے اتنے بڑے سمندر میں آرام سے کراچی سے چل کر نیو یارک تک چلی آتی ہیں اور میں طوفانوں کو روکتا ہوں موجوں کی لگام کو لگام دیتا ہوں پانی کو تھام کر رکھتا ہوں کہ تمہارے تینکوں جیسے جہاز میرے ایسے محیب اور خوفناک سمندروں پر ایک کنارے سے چل کر دوسرے کنارے تک چلے جاتے ہیں فبئی ایے آلائے ربکم آتو کذبان تمہیں پتہ نہیں ہے تم سمر جاؤگے اور تمہارا رب ہمیشہ باقی رہے گا فبئی ایے آلائے ربکم آتو کذبان تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہر روز اس کی شان جدا ہے کل یومن ہوا فی شان فبئی ایے آلائے ربکم آتو کذبان نہیں سنتے ہو سنفرغ لکم ایوہ ساقلان پھر سن لو میں ان قریب تمہارے لئے اور میں ان قریب تمہارے لئے فارغ ہونے والا ہوں فبئی ایے آلائے ربکم آتو کذبان کیوں جھٹلاتے ہو کیوں باقی بنتے ہو اے انسان ہوش میں آ اے جنات ہوش میں آ تمہیں اپنے رب کے نظام کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے جہنم کو بنایا ہوا ہے اور وہ دن تمہیں یاد نہیں ہے کہ آسمان وردتن کذدہان اور یرسل علیکم شوازن من نار ونحاسن تمہیں آکھ کی مار تمہیں پانیوں کی مار تمہیں جہنم کی مار کوئی بچا سکتا ہے فبئی ایے آلائے ربکم آتو کذبان تمہیں پتہ نہیں ہے کس دن مجرمین پہچانے جائیں گے ان کے چیرے کالے ہوں گے آنکھیں کیری ہوں گی ہاتھ بندے ہوں گے پاؤں جکڑے ہوں گے گردن میں توف ہوں گے فبئی ایے آلائے ربکم آتو کذبان تمہیں پتہ نہیں ہے میری دوزف بھڑک رہی ہے ہل من مزید ہل من مزید اے اللہ اور لیا اے اللہ اور لیا فبئی ایے آلائے ربکم آتو کذبان تمہیں کیا ہو گیا تم کیوں میرے باغی ہو گئے تم کیوں جھٹلا